قلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو بھارت میں ایک سو سالہ ناغن نے عورت کا روپ دھار کر مذہبی تہوار کے دوران ہندووں پر حملہ کر دیا پھر کیسے مسلمانوں نے ہندووں کی مدد کی اور انہیں ناغن کے کہر سے چھڑوایا یہ پورا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں دوستو ہندووں کے عقیدے کے مطابق کالا ناغ خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے بھارت نیپال اور بنگلہ دیش میں ناغ پنچمی کا تہوار آج کے مارڈرن دور میں بھی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اس تہوار کو منانے کے حوالے سے مختلف قسم کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں ہندو اپنے گھروں کے دروازوں پر ناغ کی تصویر لٹکا کر اس تہوار کی ابتدا کرتے ہیں اور کالے ناغ کو دودھ پلاتے ہیں ہندو اس خطرناک جانور سے بہت ڈرتے ہیں ناغ اور ناغن کے حوالے سے ہندووں میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کالے ناغ اور ناغن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی عمر سو سال ہو جائے تو یہ کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں یہاں تک کہ انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں ہندو مذہب میں ناغ کی پوجہ گزشتہ چھ سو سالوں سے کی جا رہی ہے ہندو سامپوں کو دودھ پلا کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہندو سامپ ڈسنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس کے باوجود ہنووں میں ناغ کو خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے حال ہی میں بھارت کے اندر ہولی کے تہوار پر ایک ایسا واقعہ رنوما ہوا جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا بھارت کے شہر دیلی کے ایک گاؤں میں ہولی کا جشن منانے کی تیاریاں اروج پر تھیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہندو مذہب میں ہولی کے جشن کو بہت عقیدت اور اہمیت حاصل ہے ہندو اس تہوار کو منانے کی بھرپور تیاریاں کرتے ہیں ہولی کے دن خوبصورت لباس پہننا اور مختلف رنگوں سے اپنے ہاتھ پاؤں اور چیرے کو سجانا اس تہوار کی خوبصورتی سمجھا جاتا ہے دیلی کا ایک گاؤں ہولی کا جشن منانے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہولی کے روز ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے آنے والے حالات سے بے خبر یہ ہندو خوشی خوشی اس دن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے دوستو ہولی کا جشن منانے کے لیے گاؤں کے سب سے بڑے میدان کا انتخاب کیا گیا میدان کو بہت خوبصورت رنگوں اور روشنیوں سے سجایا گیا اس گاؤں میں مسلمان بھی آباد تھے لیکن انہیں اس تہوار سے کوئی سروکار نہیں تھا کیونکہ یہ ہندووں کا مذہبی تہوار تھا ہولی کے دن میدان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہندو مرد عورتیں بچے بوڑے اور جوان سبھی خوشیاں منانے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی ایک خوفناک آواز سنائی دی جیسے دو پتھر آپس میں ٹکرا گئے ہوں آواز بہت اونچی اور خوفناک تھی میدان میں خوشیاں مناتا ہر ہندو خوفزدہ ہو کر آواز کی سمت دیکھنے لگا میدان کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا جس کی شاخیں اور پتے تیزی سے ہلنے لگے اور درخت بھی جونتا ہوا دکھائی دینے لگا آواز درخت کی سمت سے ہی آ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ ہندو حیرانی سے درخت کو دیکھنے لگے مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اتنے تناور درخت کو کون ہلا رہا ہے اگلے ہی لمحے ہندو نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا دراصل درخت سے ایک بہت بڑی ناغن لٹکتی ہوئی دکھائی تھی کالے رنگ کی یہ ناغن بہت بڑی اور خوفناک تھی کچھ دیر بعد ناغن نے ہندو کی طرف مو کر کے پھن پھیلایا اور اچانک ہی اس ناغن نے انسانی روپ دھارنا شروع کر دیا جس کا اپرا دھڑ عورت جیسا اور نچلا دھڑ سانپ سے مشابیت رکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شولے نکل رہے تھے جسے دیکھ کر تمام ہندو ڈر گئے اور خوف سے چیخیں مارنے لگے اچانک ہی اس سو سالہ ناغن نے یہ کہتے ہوئے ہندووں پر حملہ کر دیا کہ تم نے میرے آرام میں خلل کیوں ڈالا اب ہندو خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے دوستو کچھ ہندو نوجوان ناغن کو مارنے کے لیے ہتیار تلاش کرنے لگے بڑے بڑے ڈنڈے منگوائے گئے تا کہ دور سے ہی اس خوفناک ناغن پر حملہ کیا جا سکے مگر ان کا کوئی وار کام نہیں کر رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس مسئیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے دوسری جانب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچ چکی تھی جو اپنے گھروں میں موجود تھے اس خبر کو سن کر گاؤں کے مسلمان مرد اور عورتیں بھی میدان کی طرف بھاگے تا کہ اپنے گاؤں والوں کی مدد کر سکیں وہ ناغن خونخوار عورت کے روپ میں کہر بن کر ٹوٹ رہی تھی میدان میں جمع ہونے والے ہندووں پر حملہ کر کے اس ناغن نے ایک نوجوان ہندو کی گردن دبوچ لی ہندو عقیدے کے مطابق جب کوئی ناغ یا ناغن سو سال عمر پوری کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں انسان کا روپ اختیار کرنا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا انسانی روپ میں آ کر وہ بہت سے جرائم بھی کرتے ہیں جس کا مقصد طاقت کو بڑھانا ہوتا ہے شاید اس ناغن کا بھی یہی مقصد تھا جس نے ایک ہندو نوجوان کو گردن سے دبوچ رکھا تھا اور وہ نوجوان خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر بے بس تھا جب مسلمان میدان میں پہنچے تو وہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے انہی میں ایک حافظ قرآن نوجوان بھی تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس مسئیبت کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے وہ آگے بڑھا اور بالکل اس ناغن کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا انسانی روپ دھارے اس ناغن نے آنکھ اٹھا کر مسلمان نوجوان کو دیکھا اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی پتا چل گیا کہ ناغن کو مسلمان نوجوان کی مداخلت بلکل پسند نہیں آئی اب ناغن نے ہندو نوجوان جس کی گردن کو اس نے دبوچ رکھا تھا اسے ایک جھٹکے سے دور پھینکا اور اب وہ مسلمان نوجوان کی طرف متوجہ ہوئی دوستو مسلمان نوجوان جو کہ حافظ قرآن تھا اس نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر خود کو دم کیا تا کہ ناغن اسے نقصان نہ پہنچا سکے عورت کا روپ دھارنے والی یہ ناغن حافظ قرآن نوجوان پر آنکھوں سے آگ برسانے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہ دیکھ کر ہندو حیران رہ گئے کہ اس نوجوان پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا یہ دیکھ کر وہ ناغن بھی پریشان ہو گئی اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کے نچلے دھڑ نے اس کا ساتھ نہ دیا کیونکہ اس کے نچلے دھڑ کو زمین نے پکڑ لیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بدولت وہ ناغن اپنی مرضی سے آگے بڑھ نہیں سکتی تھی مسلمان نوجوان نے قرآنی آیات پڑھ کر جب ناغن پر پھونک ماری تو اس ناغن کے جسم کو آگ نے پکڑ لیا اور وہ زمین پر گر کر ترپنے لگی اور معافیہ مانگنے لگی اس نے مسلمان نوجوان سے کہا کہ اگر وہ اسے معاف کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی جس پر مسلمان نوجوان نے مزید قرآنی آیات پڑھ کر پھونکیں تو آگ بجھ گئی آگ لگنے کی وجہ سے اس ناغن کی بہت سی طاقتیں جل چکی تھی جس کی وجہ سے اس کا انسانی روپ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا تھا جلدی سے وہ اپنے اصلی روپ یعنی ناغن کے روپ میں آ گئی اور اسی درخت کے تنے میں کہیں غائب ہو گئی یہ دیکھ کر سب ہندو خوش ہوئے اور مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ اگر اس وقت مسلمان ان کی مدد نہ کرتے تو نہ جانے وہ ناغن کتنے لوگوں کو کھا جاتی جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ سچا واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان